نمسکار قسم کی لیب میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنائیں گے نیبو کا کھٹا اچار ہم یہاں نیبو کے اچار میں کوئی تیل نہیں ڈالیں گے نہ ہی کوئی زیادہ مسالہ ڈالیں گے کم مسالے اور بینہ تیل کے اس نیبو کے اچار کو ہم بنا کر تیار کریں گے ہم نے یہاں پر آدھا کلو نیبو لیے ہیں نیبو کو ہم نے اچھے سے دھو لیا ہے اور کپڑے سے پہنچ لیا ہے نیبو میں کوئی داگ دھپا نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح نیبو کا اچار سالوں سال تک چلے گا میں نے یہاں پر نیبو کے چار پیس کرے ہیں آپ چاہیں تو آٹھ پیس بھی کر سکتے ہیں اس طرح میں نے سارے نیبو کو کٹ لیا ہے میں نیبو کو ہاتھوں سے چھوڑ کر اس کے بیج نکال رہی ہوں آپ چاہیں تو چاکو سے بھی نکال سکتے ہیں اس طرح ہم بیجوں کو نکالیں گے تو یہاں پر میں چمس سے بیج کو ہٹا رہی ہوں آپ چھننی سے بھی چھان سکتے ہیں نیبو کے بیج نکالنے سے اچار کڑوہ نہیں ہوتا ہم نیبو کے اچار کے لیے مسالہ تیار کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر پین لیا ہے پین میں میں نے ایک چمس جیرہ پانس سے چھے لونگ آدھی چمس اجوائن بار دس کالی مرچی اور دو ہم نے ثابت لال مرچی لی ہیں مسالوں کو چلاتے ہوئے ہم تو اسے تین منٹ تک بھونیں گے فلم کو ہمیں لو رکھنا ہے دو منٹ کے لیے انہیں لو گیس پر بھون لیں گے ان مسالوں کو بھوننے سے اگر اس میں کوئی نمی ہوگی تو وہ بھی نکل جائے گی اس سے اچار کھراب بھی نہیں ہوگا تو ہمیں دو منٹ ہو گئے ہیں ان کو بھونتے ہوئے اب انہیں الگ برتن میں نکال لیں گے تردرہ سا پیس لیں گے تو یہاں پر مسالہ بھی ہمارا پیس چکا ہے اب ہم نے سارے مسالوں کو نیبو کے اوپر ڈال دیا ہے تو میں نے یہاں پر ایک چمچ کالا نمک آدھی چمچ سادا نمک اور جو ہم نے تین چار نیبو رکھے تھے بچا کے اس کا ورس نکال کے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم مسالے کو اور نیبو کو اچھے سے ملائیں گے میں نے یہاں پر حلدی پاورڈر اور لائل مرچی کا پاورڈر نہیں ڈالا آپ چاہیں تو اسے ڈال سکتے ہیں کیونکہ مجھے یہاں اچار بلکل سمپل طریقے سے بنانا ہے اچار یا پیٹ کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے آپ اس اچار کو دال چاول یا پرانٹے کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت زیادہ اٹیشٹی لگتا ہے آپ نیبو کے اچار کو بچوں کے لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اب ہم اچار کو کانچ کے جار میں رکھ لیتے ہیں اچار ہمیسہ کانچ کے جار میں ہی رکھنا چاہیے اچار ڈالتے سمیں جار بلکل سوکھا ہونا چاہیے اس کے اندر کوئی نمی نہیں رہنے چاہیے اور جب اچار نکالیں تو چمچ بھی سوکھی ہونی چاہیے اگر چمچ گیلی ہوئی تو اچار خراب ہو سکتا ہے اگر آپ اچار کو اس طرح ڈالیں گے تو اچار کبھی خراب نہیں ہوگا اور سالوں سال چلے گا اگر نیبو کا اچار اچھا لگا تو لائک اور سسکرائب ضرور کریے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ملتے ہیں